ابو علیہ کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم ٹیکسالی کی شوٹنگ مکمل کر لی گئی ہے فلم کو عید الہزا کے موقع پر سینما گھروں کی زینت بنائے جائے گا فلم کی کاس میں اداکارہ آئیشہ عمر، مہربانو، یاسر حسین، نیر احجاز، عفت عمر، افتخار تھاکر، بابر علی، عمر عالم اور شہریار چیما شامل ہیں اداکارہ مہربانو نے ڈان ایمیجز کو بتایا کہ وہ لاہور سے تعلق رکھنے والی نوجوان لڑکی کا کردار ادا کر رہی ہیں ہدایت کار ابو علیہ نے خود مجھے اس فلم میں کام کی پیش کر سکی تھی فلم میں میرے کام کا تجربہ شاندار رہا فلم کے ریلیز ہونے کی تاریخ ابھی سامنے نہیں آئی تہم مہربانو کا کہنا تھا کہ یہ فلم جلد ہی سینما گھروں کی زینت بنے گی فلم کے پروڈیوسر وقاس حسن ریزوی نے انسٹاگرام پر فلم کی کاس کے ساتھ تصویر بھی شیئر کی اداکارہ آئیشہ عمر نے بھی اپنے کردار کی پہلی جھلک شیئر کی فلم کے ڈائریکٹر نے ڈان ایمیجز کو بتایا کہ یہ ایک سسپنس کرائم تریلر فلم ہے لیکن اس میں پرانے لاہور کی روایات اور مزہ کو بھی دکھا گیا ہے جہاں تک اداکاروں کی پرفارمنس کا تعلق ہے تو میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہر اداکار نے اس فلم میں اپنے کریئر کی بہترین کار کردگی دکھائی ہے مہربانو اور یاسر حسین اور آئیشہ عمر اور نیر اجاز نے اپنے کریئر کی بہترین پرفارمنسز دی ہیں ابو علیہ نے کہا کہ ہر ایک نے اپنے کریئر کی بہترین پرفارمنسز دی ہے جس کی ورے سے فلم کا ہر کردار بہت متاثر کن ہے اداکارہ آئیشہ عمر نے فلم میں اپنے کردار کی پہلی جلک انسٹاگرام پر شیئر کی ہے اداکارہ نے دو تصویر شیئر کی ہیں جو کہ اندرون لاہور ٹکسالی کی علاقے میں خستہ حال مکان کی چھت کا منظر ہے جہاں سے بادشاہی مسجد کے منانوں کو دیکھا جا سکتا ہے ہدایتکار ابو علیہ نے بتایا کہ آئیشہ عمر فلم میں مسکان کا کردار ادا کر رہی ہیں ہدایتکار ابو علیہ نے فلم کی کاس کی تصویر شیئر کرتے ہوئے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ کرائیم ٹریلر فلم کی اکس بندی مکمل ہو گئی ہے فلم اس سال عید الہزہ پر ریلیز ہوگی ٹکسالی کو دنیا کے مختلف فلمی میلوں میں بھی دکھا جائے گا جو کہ اس کی بینل اقوامی نمائش کا پیش خیمہ سابید ہو سکتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا